آج بنائی ہے میٹھی ٹکیاں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ونٹر ہے اور ونٹر سپیشل ریسپی میں میٹھی ٹکیاں میں نے شیئر کی ہے آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی اور کرسپی یہ بن کے تیار ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اس کا کرنچ ہے اور اس کے لک آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی ٹیسٹی تھی سردیوں کا موسم ہے میرا دل کا رہا تھا کچھ میٹھا کھانے کو تو میں نے آج بنائی ہے میٹھی ٹکیاں تو اس کو بنانا بہت آسان ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی شاندار ہیں اس کو پکانا بھی بہت آسان ہے اس کے لئے کچھ ٹیپس ہیں جن سے آپ کی ٹکیاں ٹوٹیں گی بھی نہیں کھلیں گی بھی نہیں اور اس کو آپ ایزیلی بنا سکتے ہیں تقریباً دا سمنٹ میں تو ایک بول لی ہے اور اس میں میں تقریباً ڈیٹ کپ یا دو کپ میدہ لوں گی اور یہ وزن سے آپ دیکھیں تو یہ تین سو گرام ہے یہ دیکھیں اگر اس کو آپ تول کے دیکھیں نا اس کا وزن ہے تین سو گرام اور اس میں میں ڈیٹھ سو گرام ڈال رہی ہوں چینی ڈیٹھ سو گرام ڈالیں یا دو سو گرام میٹھا بلکل پرفیکٹ رہے گا تل ڈال رہے ہیں اور اس کے ساتھ مکسی جار میں میں نے ڈال دی ہیں بادام اور ناریل تھوڑی سی اور اس کے علاوہ ہم ڈال دیں گے سبزی لیچی اور اس کا اچھا سامنے دردرہ سب بیسٹ بنا لینا ہے اس سے پہلے میں اس میں ڈال دوں گی انڈا اور ون فورت کپ میں اس میں ڈال لوں گی میلٹڈ گھی آپ جائیں تو اس میں دیسی کی بھی ڈال سکتے ہیں جب تک کہ ہمارے جو ہم نے ناریل اور بادام پسنے کے لیے رکھے ہیں اور تب تک کے لیے ہم نے اس کو رفلی سا مکس کر لینا ہے اس کو اتنا مکس کرنا ہے تمام چینی آٹا اور جو بھی چیزیں ہم نے اس میں ڈالی ہیں وہ اچھی سے مکس ہو جائیں آپ دیکھ رکھ سکتے ہیں اس کو گھی کو اچھے سے میلٹ کیا اور یہ بالکل سوفٹ ویلویٹ کی طرح ہو گئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم نے یہاں پہ ڈالا ہے الائچی ناریل اور بادام کا پیسٹ بادام اور یہ چیزیں اپشنل ہیں لیکن الائچی جو ہے اس میں لازمی ڈالیں اس سے جو فلیور ہے بہت شاندار سا آتا ہے تمام چیزیں ڈالنے کے بعد میں نے اس کو پھر سے اچھے سے مکس کیا اور اس کے ساتھ ہی میں نے دودھ گرم ہونے کے لیے رکھا ہے مطلب کہ روم ٹیمپریچر پہ ہم نے دودھ کا استعمال کرنا ہے سردیاں ہوتی ہیں نا تو دودھ ویسے ہی عام روٹین میں رکھیں تو بلکل تھنڈا ہو جاتا ہے لیکن ہم نے اس کو نارمل سا کر لینا ہے نیم گرم اور اس کے بعد ہم نے جتنا اس میں دودھ ایڈ ہوگا وہ استعمال کریں گے تقریبا ہاف کپ میں نے اس میں دودھ کا استعمال کیا ہے گریچولی آپ اسے ڈالتے جائیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے اور اس کو مکس کریں گے اور اس کی ہم نے نارمل سی ڈودھ تیار کر لینی ہے ڈو کو نہ زیادہ آپ سخت رکھیں گے اور نہ ہی زیادہ نارم رکھیں گے کیونکہ اگر اس کو آپ سخت رکھیں گے نا تو جو آپ کی ٹکی ہیں وہ تھوڑی سی کرسپی نہیں ہو پائیں گے بلکل سخت ہو جائیں گے لیکن جو میں آپ کو انگریٹینٹس کے جو میئرمنٹہ وہ بتا رہی ہوں نا اس سے آپ کے جو میٹھی ٹکی ہیں بہت ہی شاندار بنیں گے اچھی طرح سے اس کو ڈو کو تیار کر لینے آپ دے سکتے ہیں کتنی سمودھ سی ڈو ہے تھوڑی دیر اس کو ریسٹ دے دیں گے اور اس کو ہم نے دو پیڑوں میں اس سے ڈیوائیڈ کر لیا اور اس سے جو ہے آپ نے جو بھی اس کو شیپ دینی ہے وہ ایزی لی دے سکتے ہیں تو آپ چاہیں تو اس کو ہاتھوں کی مدد سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں نے تھوڑا سا بیلن کا استعمال کیا تھا تو اس سے جو ہے ایزی سی اس کی شیپ آ جاتی ہے اور آپ اس میں تھوڑا سا خوشک کاٹا کر استعمال کریں اور اس کو برابرلی تھوڑا سا برابر اس کو ایکول ایروٹی کی شیپ دے دیں اور تھوڑا سا اوپر سے میں نے خوشک میتہ چھڑک دیا ہے اور بیلن کے ساتھ اس کو برابر شیپ دے دی ہے اور اس کے بعد ایک کٹر لے لیں گے جس سے جو ہے ہم نے اس کو شیپ دینی ہے جو بھی شیپ آپ اس کو جس طرح کی بھی دینے چاہیں جیسے کہ ٹرائینگل سرکل یا چکور شیپ جو بھی آپ اس کو دینا چاہیں دے سکتے ہیں تو اسی طرح سے میں نے ایک چھوٹا سا چھوٹی سی پیالی لی ہے اس طرح سے میں اس کو کٹ کر لوں گی اور اس کی آپ نے تھکنیس جو ہے نہ زیادہ موٹی رکھنی ہے اور نہ ہی زیادہ پتلی اگر آپ اس کو ایکوال برابر سا سائز رکھیں گے نا تو اس کے جو آپ کے میٹھی ٹکیوں ہیں نا وہ بہت زیادہ کرسپی تیار ہوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو زیادہ موٹا نہیں رکھا ڈو کو جو ہم نے اس کی روٹی بھی لی ہے بڑی ساری اسی طرح سے اگر ہم اتنی ساری یہ طریقے سے اگر ہم شیپ دیں گے نا میٹھی ٹکیوں کو تو یہ بہت ساری ٹکیاں ایک ہی ٹائم میں نکل آئیں گی اور ایزیلی بہت اچھی سی شیپ آئے گی تو اسی طرح سے آپ بھی بنائیں تو ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ سکپ نہیں کیا تاکہ آپ سٹیپ بے سٹیپ تمام چیزیں دیکھیں اور ویسے ہی آپ پہلی بار اگر بنا رہے ہیں نا تو آپ کی ٹکیاں بلکل شاندار تیار ہوں باقی کے آٹے کو ہم نے دوبارہ سے کٹھا کر لینا ہے اور دوبارہ سے اس کی پیڑا بنا لینا ہے اور دوبارہ سے اس کی روٹی بیل لینی ہے تو اسی طرح سے کرتے ہوئے ہماری ساری ٹکیاں تیار ہو چکی تھی اور باری باری ہم نے اس کو نکال لیا اسی طرح سے اور اس کے بعد میں نے گھی کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا گھی گرم ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں میٹھی ٹکیوں کے جو ہم نے شیپ دی تھی وہ بھی پوری ہو چکی ہے آپ دیکھیں گی کوئی اتنا ہم نے تھوڑا سا گرم دھونے کے لیے رکھا تھا ہلکی آنچ پہ کیونکہ آپ دیکھیں یہ اتنا گرم نہیں ہے جب ہم نے اس میں ٹکیاں ایڈ گئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں فلیم سے اور وبل سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے اس کو کتنا ہائی رکھا ہے بلکل لو فلیم پہ اس کو رکھا ہے کیونکہ اس کا جلدی سے کلر آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ میدہ ہے اور میٹھا اس میں ڈالا ہوا ہے ہم نے تو اس کو جو ہے اگر آپ ہلکی آنچ پہ پکائیں گے نا تو ایک اچھی سی اس کو گولڈن سا کلر آئے گا اور یہ اندر تک پکیں گے اگر آپ اس کو ہائی فلیم پہ یا تھوڑی سی ہائی فلیم پہ ہی رکھیں گے نا تو یہ بالکل اندر سے کچھی رہ جائیں گے اور اوپر سے تو ان کا گولڈن سا کلر آ ہی جائے گا لیکن ہم نے اس کو تین سے چار بار پلٹنا ہے اور اس کو ہم نے پکانا ہے اسی طرح سے تقریباً ایک منٹ اس کو پکانا ہے اور اس کے بعد اس کو نکال لینا ہے کیونکہ اس کو ہم نے زیادہ موٹا نہیں رکھا تین سے چار بار اگر پلٹیں گے نا آپ سمجھ جائیں گے کہ اس کا بہت اچھا سا کلر آ چکا اور یہ اچھے سے کک ہو چکی ہیں تو فلیم آپ نے بالکل لو رکھنی ہے اور اسی فلیم پہ آپ نے اس کو پکانا ہے کیونکہ ہائی فلیم پہ یہ کچھ رہ جائیں گے تو کرسپی سے اور شاندار سی میٹی ٹیکیاں بنانے کے لیے یہی ٹیپس ہیں جو کہ آپ نے فالو کرنی ہے سٹیپ پہ سٹیپ فالو کرتے جائیں گے اور آپ کی جو بھی چیز آپ بنا رہے ہوتے ہیں نا وہ اسی طرح سے ہی بنتی ہے جیسے کہ ہم لوگوں نے بنائی ہوتی ہے تو اسی طرح سے دیکھیں ہائی فلیم ہوتی تو یہ جل چکی ہوتی لیکن اس کو لو فلیم پہ پکایا ہے اور ایک سائٹ سے تیار ہو چکی ہے تھوڑی سی مطلب ہے اس نے شیف پکڑ چکے ہیں تو دوسری طرف سے ہم نے اس کو پلٹ دیا ہے اور دوسری دو دفعہ اس کو پلٹا ہے اور دو دفعہ مزید پلٹیں گے تو سمجھیں کہ ہماری یہ ٹیکیاں تیار ہو چکی ہیں کلر سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ کتنا اس کا سیٹ ہو رہے ہیں اور اسی طرح سے ہم نے باری باری نکال لینا ہے اگر آپ نے اس کا دارک کلر کرنا ہے تو آپ کی مرضی ہے لیکن میں جو اس کو نکال رہی ہوں نا اسی طرح سے اس کا کلر بہت شاندار ہے اور یہ کرسپی بھی ہو چکی ہے کیونکہ میں نے اس کو موٹا موٹا نہیں رکھا بلکل باریک رکھا ہے اور تھکنے سے آپ کو دکھائی ہے تو چلیں جی ہم نے اس کو نکال لیا ایک برطن میں اور اسی طرح باری باری تمام جو ہمارے میٹھی ٹیکیاں تھی وہ اسی طرح سے فرائی کی ہیں سردیوں کا موسم ہے کچھ نیا اور میٹھا کھانے کو دل کرتا ہے تو بیکری کے ایٹم سے بہتر ہے کہ گھر پہ کوئی اچھا سا بنایا جائے جو کہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہو اور ریفریشنگ ہو تو یہ دیکھیں بہت شاندار تھا اور بہت ہی ٹیسٹی تھا ایک یونیک سا ٹیسٹ آتا ہے اس کا ذائقہ آپ کو بلکل شاندار لگے گا اور آپ کو ذائقہ اس کا بہت ہی شاندار لگے گا اور اس کو آپ بھول نہیں پائیں گے تو یہ دیکھیں بہت ہی شاندار اور ٹیسٹی سے ہماری میٹھی ٹیکیاں من کے تیار ہو چکی ہیں سردیوں کا موسم ہے بنائیں انجوائے کریں اور پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم سے مل سکے یہ دیکھیں جی بہت ہی کم آئل میں اور بہت ہی خستہ اور گریسپی سی ہماری میٹھی ٹیکیاں تیار ہو چکی ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوں گی تو آپ اس کی لک دیکھیں شاندار بہت ہی گریسپی اور کھانے میں بہت ہی ہر دل عزیز سبسکرائب کریں تو اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیں تو ملتے ہیں کسی اچھی سی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیں اور میرے چینل دیسی فوڈ انسپریشن کو ضرور سبسکرائب کرتے جائیں اور بیلک کا آئیکن لازمی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم سے ملے تو ملتے ہیں کسی اچھی سی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ